اسلام علیکم فجر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو زہر کے پہلے ہم پڑھتے ہیں تو سنت پڑھیں گے کی فرض پڑھیں گے جرہا ہم کو بتائیے ایک سوال ہے کسی خاتون کا پوچھ رہی ہیں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہم زہر میں پڑھتے ہیں تو سنت پڑھیں گے یا فرض پڑھیں گے لیکن ہم پہ کئی باتیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسا معمول نہیں منانا چاہیے اس طرح سے کہ فجر کی ہم نہیں پڑھیں گے اور لے جا کے زہر میں پڑھیں گے اس طرح کی عادت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب قضا کریں گے تو اتنا تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے زہر میں کیوں لے جائیں گے آپ کو جیسے آپ کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹی ہے کوئی سو گیا کبھی کبھا تو جیسے اس کی نید کھلتی ہے اگر سورت نکلنے سے پہلے نید کھلتی ہے تو وہیں پڑھ لینا چاہیے سورت نکلنے کے بعد اگر موقع یا سو گیا تھا اس کی نید کھلی یا کہیں فز گیا تھا کوئی مسئلہ تھا تو فوراں اس کو پڑھ لینا چاہیے تو جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ جیسے عذر ختم ہو فوراں اس کو ادا کرنا چاہیے یہ زہر میں لے جا کے ہم ادا کریں گے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے زہر تک لیٹ کرنا پڑے کوئی معقول وجہ ہو تو ٹھیک ہے تو جو ادا کریں گے تو دونوں آپشن ہیں یعنی صرف فرض کوئی ادا کر رہا ہے سنت نہیں پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اس کی بھی عادت نہیں بنانا چاہیے اور اگر کوئی سنت بھی ادا کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو فرض اور سنت دونوں کو قضا کر سکتے دونوں شڑ گئے تو آپ پہلے دو رکعت سنت پڑھ لیں اس کے بعد دو رکعت فرض پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوتا ہے